السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ انفرومیٹیو رہے گی اور آپ لوگ کو اس کے اندر بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ و تعالی میں کوشش کروں گا کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں دیکھئے کیا سبق ہے آج کا وہ میں بتا دیتا ہوں اس سے پچھلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ فائل چاہے واحد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو فائل ہمیشہ کیا لائے جاتا ہے واحد ہی لائے جاتا ہے تو آج ہم تسنیہ پر بحث کریں گے کہ واحد کیا ہوتا ہے واحد تو سب کو معلوم ہے کہ بیٹ ان ایک گر قلم ان ایک قلم کتاب ان ایک کتاب لیکن ہمیں تسنیہ بنانا ہو کہ دو قلم دو کتاب تو وہ ہم کیسے بناتے ہیں اور پھر کیا تسنیہ کی کچھ الگ رولز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ تسنیہ اس طرح نہیں چلتا کہ جس طرح واحد چلتا ہے ٹھیک ہے تو تسنیہ کی کچھ الگ رولز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اسم کا تسنیہ یعنی اسم تین طرح کا ہوتا ہے اسم یا تو واحد ہوگا یعنی یہاں پر ہم کر دیں گے اسم کی تین قسمیں ہیں ٹھیک ہے اسم کی تین قسمیں ہیں یعنی یا تو واحد ہوگا یا پھر تسنیہ یا پھر جمع واحد تسنیہ جمع ہر اعتبار سے الگ الگ قسم ہو جاتی ہے اسم کی قسم ہے مذکر موننس کے اعتبار سے بھی تھی کہ یا تو اسم مذکر ہوگا یا پھر موننس ہوگا یہاں پر واحد یعنی عدد کے اعتبار سے ٹھیک ہے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اسم کی تین قسم ہے واحد تسنیہ جمع یعنی اردو میں کیا ہوتا ہے اردو میں تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر تسنیہ ہی نہیں ہوتا یا تو واحد ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے ہے نا لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے تسنیہ بھی ہوتا ہے بھی آئے گا تو اس کا مطلب دو سے زیادہ ہیں تین ہیں سمجھ رہے ہو تو جمع کا اطلاق جو ہے جمع بولتے ہیں تین کم سے کم تین کو عربی میں اور اردو میں جمع دو کو بھی بولتے ہیں تو دو کے لیے تصنیح آتا ہے تو تصنیح ہم کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ ہم آج آپ کو بتائیں گے اور تصنیح کا اعراب کیا ہوتا ہے یعنی تصنیح کا کیا رول ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی طرح بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ آپ کو جو ہے قائدہ بتاتے ہیں تصنیح کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا انشاءاللہ قائدہ ہے آپ اس قائدے کو نوٹ بھی کر لینا کی تصنیح کیسے بناتے ہیں قائدہ ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لی جو ہے کر لیجے کہ واحد ٹھیک ہے واحد کے آخر میں ہمیشہ تصنیح جب بھی بنے گا تو وہ واحد سے بنے گا جماں سے نہیں بنے گا ٹھیک ہے واحد کے آخر میں •⑵ Biz اور نون مقصور ٹھیک ہے نون مقصور کا مطلب کیا ہوا کہ نون لگانا ہے اور نون پر زیر لگانا ہے نون مقصور یہاں پر مقصور کو میں جو ہے لکھ دیتا ہوں زیر والا ٹھیک ہے زیر والا تو مقصور کا مطلب کو زیر والا نون مقصور لگانا لگانے سے تصمیع بن جاتا ہے یہ ہمارا قائدہ ہو گیا دیکھیں ہم اس کو اپلائی کر کے دکھاتے ہیں کیسے بنتا ہے جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے یہاں پر لکھا دیکھیں آگے مثالیں میں نے لکھی ہوئے مسجد انہیں مسجد ان واحد ہے یا جمع ہے مسجد ان واحد ہے تو اس کا مطلب اس واحد کے آخر میں علف اور نون نون مقصور ہم لگا دیں گے تو یہ تصمیع بن جائے گا تو مسجد ان کے بعد ہم علف لگائیں ٹھیک ہے علف لگایا اور کیا لگائیں گے نون نون مقصور نون پر زیر لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ مسجد ان پر جو دو جو دو پیش تھے وہ تو ہٹ جائیں گے کیونکہ اس کے بعد علف آ رہا ہے علف زبر چاہتا ہے تو یہاں پر زبر آ جائے گا ٹھیک ہے مسجدانی مسجدانی کا ترجمہ کیا ہو گیا دو مسجد ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تصنیہ بلکل سمپل ایک دم ہم اس کو سمپل بنا سکتے ہیں آگا جائیں گے استازن پہ استازن کا تصنیہ کیسے بنے گا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا یہاں سے تنوین غیب کرنی ہے چلی ہم نے تنوین غیب کر دی قائدہ ہم نے کیا ہوتا ہے آپ کو کہ علف لگانا ہے اور نون مقصور لگانا ہے چلی یہاں پر علف لگاتے ہیں علف لگا دیا میں نے نون مقصور یعنی نون زیر پر لگانا ہے چلی میں نے نون لگا دیا اور اس پر زیر بھی لگا دیا یہ ہمارا ہو گیا استازانی ترجمہ ایک دم بلکل ٹھیک ہو گیا دو استاز اور اوپر کیا ترجمہ ہو رہا تھا دو مسجد تو یہ سمپل ایک دم تصنیہ بلکل بنا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھی کہ واحد سے بنے گا یعنی مسجد واحد تھا تو واحد سے تصنیہ بنتا ہے ایسے نہیں کہ جیسے مسجد کی جمع کیا آتی ہے مسجد کی جمع آتی ہے مساجدو ٹھیک ہے یہ جمع آتی ہے اب آپ اس جمع کے آخر میں علف لگا ہے ایسے علف اور نون مساجدانی دال پر جو ہے آپ زبر دے دیں مساجدانی تو یہ بلکل غلط ہو جائے گا کیوں غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ نے علف اور نون جو لگایا ہے وہ جمع پر لگایا ہے جماع پر نہیں لگانا ہے واحد پر لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ رول آپ یاد رکھئے تو اسی کے اس میں دیکھیں یہاں پر تصنیہ بنائی ہے تھوڑا سا ہم جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرا دیتے ہیں اور ہومورک الگ سے دیں گے انشاءاللہ تالیب ان کا تصنیہ کیا بنے گا دیکھیں یہاں پر سے پیش ہٹائیں گے علف اور نون لگا دیں گے تالیبانی یعنی دو تالیب ایک دم سمپل ہے چلی آگے جامعات ان کا تصنیہ کیا بنے گا یعنی دیکھیں اوپر ہم نے مذکر مذکر کا تصنیہ بنا تھا مونس کا بھی تصنیہ ایسا ہی بنتا ہے اب جامعات المونس یعنی کہ اس کا اس کے تصنیہ بنانے کا رول کو چلا گئے ایسا کچھ نہیں ہے تو یہاں پر سے صرف یہ دو پیشٹائیں گے اب دیکھیں یہاں پر صرف ایک کیا ہے علف جو لگائیں گے ہم تو یہ گولتا میں علف سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو گولتا ہماری ویسی تا میں یعنی جو لمبی تا ہے اس میں کنوٹ ہو جائے گی تو جامعاتا تا علف زبرتا ہو جائے گا اور نون زہر نہیں جامعاتا نہیں ایسی مدرست ان کا بنائیے مدرست ان کا کیا بنے گا یہاں پر سے آخر میں پیش ہٹے گا اور یہ گولتا لمبی تا میں چلی جائے گی کیونکہ اس کے بعد یہ علف لگا رہے ہیں تو وہ اس طرح بنتا جا رہا ہے تو یہاں پر سیٹ نہیں ہو گولتا علف کے ساتھ تو لمبی تا میں یہ کنوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مدرستانی اس کا ترجمہ کیا ہوا دو مدرست ہے اور اوپر والے کا دو یونی ورسٹی ٹھیک ہے بلکل اکدم سمپل ہے یونی ورسٹ ورسٹی اکدم سمپل ہے تصنیہ بنانے کا قاعدہ تو اس کے بعد دیکھیں ہم آپ کو مشکراتی تصنیہ کا اعراب بتاتے ہیں کہ اعراب کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے اکثر لوگ نائنٹی فائی پرسنٹ اس کے اندر کیا کرتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں اور یہ ساری مدلب ساری آہ عالمیت مکمل کرنے لیکن یہ اعراب صحیح سے سیکھ نہیں پاتے تھوڑا مشکلی پہ ہو جاتا ہے سمجھنا لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اعراب کا مطلب کیا ہوا اعراب کا مطلب پہلے سمجھ لیدی کہ تصنیہ کا اعراب کا مطلب کیا ہے اعراب کا مطلب یہ ہے کہ اخیر میں جو بھی اعراب آئے حرکت آئے جیسے جامعہ عطانی کے آخر میں زیر ہے ٹھیک ہے مسجدن کے اخیر میں اوپر کیا تھا پیش تھا تو یہ پیش کیوں آتا ہے یہ زیر کیوں آتا ہے زیر آنا ہے یا زبر آنا ہے یا پیش آنا ہے اس کو مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھائیں گے دیکھیں میں تین طرح کی مثالیں دوں گا مثال نمبریں دوں گا حالت رفعی کی حالت رفعی کیا ہے یہ آپ آگے انشاءاللہ اچھے سے سمجھیں گے دیکھیں پہلی مثال لیتے ہیں چلیے بسم اللہ رحمہ الرحیم جا الولدو ترجمہ کیجئے جا الولدو لڑکا آیا جا الولدانی کیا ترجمہ ہوگا ولدان کیا ہے تصنیہ ہے کیسے تصنیہ ہے آخر میں علیف اور نون مقصور آ رہا ہے بلکل صحیح پیچھانے ایک دم ترجمہ دو لڑکا آیا لڑکا آیا دو لڑکا آیا زرابر رجولو آدمی نے مارا ویری گوڈ اور زرابر رجولانی کیا ترجمہ ہوگا دو آدمی نے مارا اب اس کے اندر غور کیجئے کیا آپ کو فرق لگ رہا ہے اور آپ کیا الگ دیکھ پا رہے ہیں آپ غور کریں گے تو بس آپ کو سمپل یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ واحد ہے اور یہ تصنیہ ہے یہاں پر بھی جاہا ہے جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہے واحد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع ہو جا جو شروع میں فیل آئے گا وہ تو واحد آئے گا آپ صرف یہی سوچ رہے ہوں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کے اندر وہ آپ اچھے سمجھنے کی کوشش کیجئے جیسے جا الولدو کو ہم اس کی ترکیب کریں اس کو الگ الگ کریں تو کیسے کریں گے جا فیل اور الولدو فائل ہوا ایسے ہی اس کو ہم الگ الگ کریں جا فیل اور الولدانی کیا ہوا ہمارا فائل ہوا سمپل ایک دم بھئی یہاں ایک تھا یہاں دو ہو گئے تو فائل تھوڑا ہی چینل آئے گا یہ بھی فائل یہ بھی فائل بس یہ فائل وائد ہے اور یہ فائل تسلیہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز بہت زیادہ غور کرنے کی یہ ہے یہاں پر دیکھیں الولدو فائل فائل کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ فائل پہلے بتا چکے ہیں کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے فائل پر پیش آتا ہے یعنی جا الولدو ہی کہیں گے اب جا الولدہ کہیں گے اگر آپ تو غلط ہو جائے گا بالکل کچھ بھی ترجمہ نہیں ہوگا جا الولدہ کا ٹھیک ہے اقدم غلط ہو جائے گا تو فائل پر کیا آتا ہے پیش آتا ہے پیش لگانا پڑتا ہے کہ لڑکا آیا ٹھیک ہے لیکن تسمیہ پر دیکھیں آپ جب یہاں پر الولدو فائل بن رہا ہے یعنی لڑکا آیا تو یہاں پر بھی تو دو لڑکا ہے یہ بھی فائل ہوئے گویا اور بالکل ترقیب بھی ہے یہ جا فیل اور الولدانی فائل لیکن یہاں پر فائل پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پیش نہیں آرہا ہے فائل پہ جیسے یہاں پر پیش آرہا ہے نا فائل پہ ایسے یہاں پر پیش نہیں آرہا ہے دوسری مثال لیجئے ذرہ بر رجلو رجلو فائل ہے پیش آرہا ہے لیکن ذرہ بر رجلانی یہاں پر زیر آرہا ہے پیش نہیں آرہا ہے لیکن پھر بھی یہ فائل ہے تو کیا ہمارا رول چینج ہو گیا یہاں پر فائل کا کہ بھئی جو ہے نہیں اگر تسنیہ ہوں تو زیر آتا ہے نہیں ایسا کوئی رول چینج ہمارا نہیں ہوا اس کو ہم سمجھاتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ یہ سمجھئے ہمیشہ بلکل کہ تسنیہ جب بھی آئے گا تسنیہ کا نون تو ہمیشہ آپ یہ یاد رکھئے کہ تسنیہ کے نون پر ہمیشہ زیر آتا ہے ہمیشہ تسنیہ کے نون پر کبھی بھی زبر نہیں آسکتا بلکل اقدم یہ آپ دماغ میں بیٹھا لیجئے نہ زبر آسکتا نہ پیش آسکتا ہمیشہ تسنیہ کے نون پر زیر آتا ہے یہاں تک کہ جو ہم نے فیل کی گردان پڑی تھی یہ فعلانی تفعلانی تفعلانی اس میں بھی کیا آ رہا تھا تسنیہ کے نون پر زیر آ رہا تھا بلکہ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہاں پر دیکھیں میں نے آگے آپ اپنی یاد داشت کے لئے لکھا تھا تسنیہ کا نون یہاں پر یہ قائدہ ہے آپ اس کو ابھی سے جو ہے رائٹ کر لیجئے یہ والا قائدہ ٹھیک ہے کہ تسنیہ کا نون کیا ہوتا ہے ہمیشہ مقصور رہتا ہے یہ میں الگ سے کر دیتا ہوں تسنیہ کا نون ہمیشہ مقصور رہتا ہے اس میں بھی فعل میں بھی فعل میں جیسے یزریبانی نون پر زیر تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا لن اگر لگاتے ہیں حروف ناصبہ میں آپ کو بتایا دینا حروف ناصبہ میں کیا ہوتا ہے کہ لن فیل مزارے پر آتا ہے اور فیل مزارے کے آخر کو کیا دے دیتا ہے زبر دے دیتا ہے تو یہ ذریبانی پہ جب لن آیا تو اب یہ نہیں کہ نون کو زبر دے دیا گیا تو نون پر زبر آ ہی نہیں سکتا نون گر تو جائے گا جیسے لن یا ذریبان نون ایرہ پہ گر گیا تو نون گر تو سکتا ہے لیکن اس پر زبر نہیں آ سکتا ہے اس لئے دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا کہ تصمیہ کے نون کو یہاں پر میں تھوڑا سا اچھے لکھ دیتا ہوں تصمیہ کے نون کو گر جانا تو گر جانا تو منظور ہے لیکن زبر قطعان برداشت نہیں تصمیہ کے نون گر تو جائے گا اگر اس سے پہلے زبر دینے والا حرف آ گیا لیکن اس پر یہ نہیں کہ لن یا ذریبان نہ ہو جائے گا تو بس یہ آپ قائدہ ذہن میں ایک دم بیٹھا لیجئے کہ تصمیہ کے نون پر کیا آتا ہے ہمیشہ زیر آتا ہے اب دیکھیں اب اس کو سمجھیں آپ تو یہ ہمارے کیا ہوا جان ولدانی کہ تصمیہ کے نون پر تو زیری آئے گا اب بھئی کیا کرے فائل بنانا ہے الولدانی کو فائل تو بنانا ہے تو پھر کیا کرے کیا پیچان ہونے چاہیے کہ یہ فائل ہے تو اسی پیچان کو ہم بتا رہے ہیں کہ نون سے پہلے جو یہ الف آ رہا ہے نا الف جو آپ کو دکھ رہا ہے تو الف اس بات کی علامت ہے کہ اس پر پیش ہے بس یہ قائدہ ہے تصمیہ میں اگر الف آ رہا ہے تو الف کس بات کی علامت ہے کہ یہ کیس پر پیش ہے یہ حالت رفعی میں ہے اس کلل will started حالت رفعی جیسے الولد اوپر پیش ہے تو یہ کونسی حالت میں ہے ہرلو کو اس کی estatus کیا یہ اس北 ایم اس پر پیش ہے اس قائد اس جیے رفا ہے حالت رفعی میں اور دن fierceعت بول دیجئے تو یظی الولدانی کونسی حالت Ethiopia حالت رفعی میں کیوں کیوں کہ یہاں پر الف آ رہا ہے نون کو بلکل بھی نہیں دیخنا ہے کہ نون پر کیا ہے بلکہ نون سے پہلے دیکھنا ہے کہ اگر علف ہے تو یہ حالت رفعی میں ہوگا علف کی جنگہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے علف کی جنگہ یہاں پر کچھ اور بھی آ جائے گا وہ انشاء اللہ ہم ابھی آپ کو آگے پڑھائیں گے تو اگر اگر علف ہے تو پھر کس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر پیشش دیکھ چلی یہاں پر میں آپ کے آسانے کے لیے قائدہ لکھ دیتا ہوں تصمیہ میں ٹھیک ہے تصمیہ میں نون سے پہلے اگر علف ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم حالت رفعی میں اب تو آپ سمجھ جائیں گے نا حالت رفعی کیا ہوتا ہے یعنی اس پر پیش ہے تو اس میں حالت رفعی یعنی اس پر پیش ہے بس آپ یہ سمجھ جائیے یعنی اس پر پیش ہے حالت تو وہ اس محالت رفعی میں ہے یعنی اس پر پیش ہے یہاں پر میں بھی لکھ دیتا ہوں میں اب دیکھیں برکل سمپل ہوگی تو جاہل ولدانی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ولدانی فائل ہے فائل مرفوع ہوتا ہے ہمارا یہ تصمیہ ابھی مرفوع ہے کیسے مرفوع ہے بھائی علف آ رہا ہے علف رفع کے علامت ہے پیش کے علامت ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اندر کیا رہا ہے نون سے پہلے علف آ رہا ہے تو ہمارا رجولانی کیا ہوئے فائل ہوا فائل مرفوع ہوتا ہے جی یہ بھی مرفوع ہے بالکل مرفوع ہے اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس پر تو زیر ہے تو آپ ایک دم صاف صاف کے دیجئے کہ تصمیہ کے نون پر تو زیر ہی رہتا ہے لیکن نون سے پہلے اگر علف آ رہا ہے تو پھر وہ اسم کیا ہوا کا حالت رفع میں ہوا ایسی معنیس سے اگر ہم بناتے ہیں دیکھیں معلمانے پڑھا قراء کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو معلمانے پڑھا اسی سے ہم نے تصنیح بنایا المعلمتانی ٹھیک ہے یعنی دو معلمانے پڑھا پڑھایا نہیں ہوتا قراء کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے اب دیکھیں معلمتانی کیا ہمارا فائل ہوا کون سی حالت میں ہے یہاں پر میں ساتھ ساتھ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں حالت رفعی ٹھیک ہے کیوں ہیں حالت رفعی میں علامت کیا ہے اس کی یعنی یہ علف انڈیگیٹ کیا کر رہا ہے علف انڈیگیٹ کر رہا ہے اشارہ دے رہا ہے کہ اس پر پیش ہے ایسے الرجلانی میں جو علف ہے وہ انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ اس پر پیش ہے نون پر تو زہری رہے گا ہم نے آپ کو بتا جاتا دیکھیں تیسری مثال لیجئے المسجد کبیرن مسجد کیا ہے بڑی ہے یہ کون سا جملہ ہے ہمارا فائل فائل کا جملہ ہے نہیں یہ فائل فائل کا جملہ نہیں ہے یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے اور مبتدہ خبر ہے کیوں کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اوپر سب فائل سے شروع ہو رہے تھے تو فائل سے شروع ہوتا ہے تو جملہ فائلی ہے اسم سے شروع ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ اب دیکھیں المسجدوں کا تصنیہ ہم نے کیا بنایا المسجدانی کبیر ان کا ہم نے جو ہے تصنیہ کیا بنایا کبیرانی اب یہاں پر ایک قاعدہ آپ نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے یہاں پر قائدہ کہ جیسے مبتدہ اگر واحد ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے واحد ہوتی ہے مبتدہ اگر تصنیہ ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے خبر بھی تصنیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا قائدہ ہے مبتدہ ٹھیک ہے اگر واحد واحد ہوگا تو خبر بھی واحد اسی طرح اگر مبتدہ تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ ٹھیک ہے یہ ہمارا رول ہو گیا تو دیکھیں المسجد کونسی حالت میں ہے بھئی اس پر پیش ہے حالت رفعی میں ہے کبیر ان اس پر بھی پیش ہے یہ بھی حالت رفعی میں ہے اب دیکھیں المسجدان ہی کونسی حالت میں ہے حالت رفعی میں بلکل کیوں کیوں کہ علف آ رہا ہے نون کو نہیں دیکھنا ہے بلکل نہیں دیکھنا ہے نون کو کہ نون پر کیا ہے نون سے پہلے دیکھنا ہے علف ہے تو یہ حالت رفعی میں ہوا کبیرانی کون سی حالت میں حالت رفعی میں کیوں نون سے پہلے زبر ہے تو جس طرح یہ المسجد کبیرانی بھی ہمارا جملہ صحیح تھا اسی طرح المسجدانی کبیرانی بھی ہمارا جملہ صحیح ہو گیا اسی طرح آگیا جائی اس کی جو ہے ہم سوڑا صاحب کے سامنے پریکٹس کراتے ہیں اس کا آگے تصنیح بنایا یہ میں نے واحد ہی لکھا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ اس کو کنورٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ بھی ہے شیطان سنتا ہے ہمیں کہنا ہے دو شیطان سنتے ہیں کیا کریں گے نون کے بعد کیا لگائیں گے علف لگائیں گے اور نون پر زیر لگائیں گے پیش نہیں لگانا ہے اگرچہ فائل بن رہا ہے لیکن پیش نہیں لگانا ہے تو ترجمہ دو شیطان سنتے ہیں آگے جائیے قتل الملک بادشاہ نے قتل کیا مجھے کہنا ہے دو بادشاہ نے قتل کیا کیا کہ ہوا قتل الملکانی very good علف ہی آئے گا ٹھیک ہے قتل الملکانی دو بادشاہوں نے قتل کیا اسی طرح مؤنس کو بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اکلتل اخت کیا ترجمہ بہن نے کھایا ایسے ہی اس کا ہم جو ہے اگر مجھے کہنا ہے دو بہنوں نے کھایا تو اکلتل اختانی مون پر زیر آ جائے گا اکلتل اختانی دو بہنوں نے کھایا آگیا جائے گیے نجاحت المجتحیداتو محنت کرنی والی کرنے والی کامیاب ہوئی نجاہ کامیاب ہوئی نجاحت کامیاب ہوئی المجتحیداتو محنت کرنے والی مجھے کہنا ہے دو محنت کرنے والی کامیاب ہوئی کیا کریں گے پیش ہٹائیں گے اس کے بعد اس پر بھی زیر آ جائے گا یعنی دو محنت کرنے والیاں کامیاب ہو گئی میں کہا جائے الولادو شریف ان لڑکا شریف ہے مجھے کہنا دو لڑکے شریف ہیں تو پہلے تو ہم لڑکے کو دو بنائیں گے تو دیکھئے الولادو کو ہمیں دو بنانا پڑے گا الولادانی ہے نا اوپر ہم نجاحت کو چینج نہیں کر رہے تھے کیوں نہیں چینج کر رہے تھے کیونکہ وہ فیل ہے فیل تو وائدی آئے گا ہم بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں لیکن مبتدہ خبر میں دونوں ہی چینج ہو جاتے ہیں دونوں یا تو تصنیہ ہوں گے یا دونوں واحد ہوں گے یا پھر دونوں جمع ہوں گے تو دیکھئے الولادانی ہو گیا اب شریف ان تھوڑے ہی چلے گا کیوں نہیں چلے گا کیونکہ یہ تصنیہ ہو گیا یہ واحد ہو گیا تو جوڑی نہیں بیٹھ رہی ہے تو شریف ان کو بھی چینج کریں گے شریفانی اس پر بھی زیرہ ہمارا آ جائے گا یعنی دو لڑکے شریف ہیں آیا جائیے الاخت صالحتن بہن نیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بنائیں گے دو بہن نیک ہے ہمیں بنانا ہے دو بہن نیک ہے تو کیا کریں گے الاخت کو پہلے ہم دو کریں گے کیا بنے گا سیمپل ہے الاختانی نونزرنی اور صالحتن کو ہم کیا کریں گے صالحہ یہاں پر گولتا ہے تو لمبتا میں کر دیں گے صالحہ تانی ہمارے جملے پھر گول ٹھیک ہو گئے کہ دو بہن جو ہے وہ نیک ہے یا آپر ایک بہن نیک تھی یا آپر دو بہن نیک ہے تو یہ ہمارا صرف حالت رفعے کا مکمل ہو گیا یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گے اگر ہم تینوں حالت ابھی بتائیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں اور جو ہے حالت نصوی اور حالت جردی کیلئر کروں بس آپ ابھی اسی کو سمجھ لیجئے اور اسی کو اچھے ذہن میں بیٹھا لیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کیلئر کر دوں گا اور باقی جتنے بھی جو ہے اس کے رولز ہیں سب بتا دوں گا تو آج کی ویڈیو میں ستنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ